اسلام علیہ ویورس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کو ٹوپک ہے خواب میں بارش دیکھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں بارش دیکھی ہے تو بارش کی تعبیر مرد اور عورتوں کے لیے عام طور پر یقصان ہوتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ اپنے جذبات کو بند کر کے اپنی ضروریات کو دبا کر ڈپریشن دماغی صحت کے مسائل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بعض اوقات خواب میں بارش کی تعبیر زیادہ تر اس کے سیاق و سباق پر منحصر ہوتی ہے جس میں یہ خواب آتا ہے یعنی اگر کسی نے خواب میں بارش دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بارش ہلکی پھلکی ہے تو اللہ کی رحمت سے مستفید ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ وہ بارش کے اندر کھڑا بھیگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا بدقسمتی کا شکار ہوگا اس خواب کا کوئی پوزیٹیو مطلب نہیں لیا جا سکتا یہ خواب اکثر آپ کے خاندان آپ کے کام آپ کی سٹوڈنٹ لائف آپ کی کالج لائف کے حوالے سے پریشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اگر آپ نے خود کو خواب میں بارش میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنا خیال رکھیں اپنے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں دوسروں کی مدد کے قابل ہوں دوسروں سے اپنے لیے مدد طلب مت کریں کسی دوسرے کو اگر آپ نے خواب میں بارش میں بھیگتے ہوئے کھڑے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں آپ کو جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ آپ کا کون خیال رکھتا ہے اور آپ جن کا خیال رکھتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دیں گے ان لوگوں کو زیادہ تعریف کرنا پسند ہے اور ایسی دوستیاں چاہتے ہیں جس میں صرف ان کا فائدہ ہو آپ کا نقصان ہو جائے اس لیے ایسے لوگوں سے محفوظ رہیے خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ بارش میں پیدل اکیلے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی صلاحیتوں مہارتوں کی بجائے دوسروں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں آپ اپنی لائف کے گول اچیو کرتے وقت اپنے آپ کو ہمیشہ کسی اور کی پیروی کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ دوسروں کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے خیالات اپنی اکل اپنے شعور کو استعمال کریں اپنے حساسات اور ارادوں کو نصیت بنائیں اور خود مختار بن کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر آپ کسی پیارے کے ساتھ بارش میں چہل قدمی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خاندانی مسائل کا سامنا ہے آپ کو ان مسائل پر قابو پانا چاہیے اس کے لیے اگر آپ کو کسی دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے تو ضرور حاصل کریں اگر کوئی شخص خواب میں بارش کے اندر خود کو ناچتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوشی اور مسررت حاصل کرنے والے ہیں اور یہ خوشی اور مسررت آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے خواب کے اندر بارش میں رکس کرنے کا مطلب پرہیسگار نیک سالح زندگی گزارنا بھی ہوتا ہے خواب میں بہت تیز بارش کا دیکھنا یہ ایک مصبت خواب ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ عام طور پر خوشیوں میں مدعو رہتے ہیں آپ کا دوست کوئی اور جاننے والا شادی کے نام پر یا کوئی اور تقریب منقد کر رہا ہے اور آپ اس میں بطور محمد شامل ہوں گے آپ دعوت کو بخوشی قبول کر لیں اور اس تحفے کے بارے میں سوچنا شروع کریں جو آپ کو اس موقع پر خرید کر اسے دینا چاہیے خواب میں بارش یا توفان کا دیکھنا اگر توفان میں باہر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو جس کے بعد تیز بارش یا گرج چمک اور تیز ہوا بھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بدقسمتی کے واقعات میں سے کسی واقع کا سامنا کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے آپ کسی معاملے میں کسی سے کوئی امید رکھیں اور وہ آپ کو مایوز کر دے بعض اوقات خواب میں بارش کے بعد توفان یا گرج چمک کو دیکھنا مالی بہران میں مبتلا ہونا نجی زندگی کا عدم اتمنان ہونا یا پھر خامخواہ الٹی سیدھی تعبیرات پڑھ کر اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال لینا ہے خواب میں توفان یا بارش کو دیکھنا مختلف طریقوں سے تعبیر ہوتی ہے مثال کے طور پر امیر لوگوں کے لیے شدید بارش مالی فائدہ دیتی ہے جبکہ غربہ کے لیے یہی چیز آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے خواب میں تیز بارش یا تیز ہوا کا دیکھنا ایک یاد دہانی ہے کہ آپ کو چھوٹی باتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ بہت کم وقت زیادہ کوشش کرنے میں گزار رہے ہیں جبکہ آپ کو تھوڑے وقت میں نہیں بلکہ زیادہ وقت تک مسلسل محنت کوشش اور سٹرگل کرنا ہوگی تاکہ آپ ذہنی دباؤ کا سامنا کر سکیں اپنی گول اچیو کر سکیں اپنی لائف کو سکسیسفل بنا سکیں ورنہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ملفی خیالات آپ کی زندگی پر اثر ڈالیں گے آپ اپنے دوستوں کے حلقے میں آرام کی بجائے کچھ وقت نکالیں اپنی زندگی کو تنہائی سے بچائیں پرلطف انداز میں گزاریں ایش و عشرت کا سامان اکٹھا کرنے کی بجائے بامانی مصبت ایکٹویٹیز کو اپنائیے اپنی زندگی کو صدھاریے غلط کاموں سے باہر آ جائیے خواب میں اگر کسی نے بارش کے اندر اولے برستے ہوئے دیکھے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ بارش میں باہر کھڑے ہو کر کام رہے ہیں تو خواب میں خاندان کی بیمار ہونے یا خاندان میں کسی شخص کی طرف سے کوئی پریشانی کھڑی کرنے اور آپ کی زندگی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی تعبیر ہے خواب میں گرم بارش کا دیکھنا اگر کوئی سخص خواب کے اندر پانی بارش کا گرم دیکھے یا دیکھے کہ وہ گرم پانی سے ایسے نہا رہا ہے جیسے شاور سے نہاتا ہے جبکہ وہ پانی بارش کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر متوقع پریشانیوں میں غیر متوقع طریقے سے علج رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کا حل بھی غیر متوقع انداز میں نکل آئے گا یا اسی طرح جس مسئلے پر آپ خامخواہ زور دے رہے ہیں وہ آپ کی توقع کے مطابق انشاءاللہ چھوٹا نکلے گا اسی طرح اگر آپ نے گرم بارش کا پانی دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس صورتحال میں مبتلا ہیں اس میں جلد بازی کی بجائے سبر سے کام لیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا خوابوں میں گرمی کی گرم بارش میں کھڑا ہونا مستقبل کو بہتر اور خوشگوار بنانے کی نشان دہی ہے خواب میں اچانک تھنڈی پھوار کا آپ پر پڑنا اگر آپ باہر رہنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی ایسے علاقے میں رہیں گے جہاں اچانک تھنڈ شروع ہو جائے گی اسی طرح بعض اوقات خواب کے اندر اچانک تھنڈی بارش کا ہونا اپنے علم اور مہارت پر بھروسہ کرنا قسمت کو پیچھے چھوڑ دینا مطلبہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین کوشش کرنا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے دلچسپ لوگوں سے ملیں گے جن کے ساتھ آپ زندگی بھر کسی غیر متوقع جگہ پر دوست رہیں گے اور کامیابیاں سمیٹیں گے خواب کے اندر گرمیوں کے دن میں بارش دیکھنا یہ ایک بہترین خواب ہے اگر کوئی دیکھے کہ سورج چمک رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برا وقت ختم ہونے والا ہے خوشی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے آپ جس ڈپریشن اور پریشانی میں ہیں انشاءاللہ محنت کیجئے اس سے نکل آئیں گے خواب میں بارش کے دوران کوس و قضاء یعنی رینبو کا دیکھنا اس کا مطلب زندگیوں میں پوزیٹیو چینج کا آنا زندگی میں اچھی کوشش کرنا خوشگوار مواقع رونو ماہ ہونا بنیادی تبدیلیاں لانا اپنی زندگی کو صدھارنا راحت حاصل کرنا بہترین تعلقات قائم کرنا اور اپنی حمد سے بڑھ کر بوجھ اٹھانا تاکہ زندگی کو سنبھالا جا سکے خواب میں بارش کے اندر بھیگ جانا اگر آپ بارش کی وجہ سے بھیگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسے تنازے میں علج جائیں گے جو آپ کی زبان کی وجہ سے کھڑا ہوگا اس لیے سنجیدہ موضوع پر ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کریں بے فضول وقت پر فضول بات کرنا اور مو سے ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں نکال دینا آپ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے خصوصا آپ کے لیے جو لوگ نیگٹیو سوچتے ہیں ان کو آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کے خلاف ثبوت بن سکتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص خود کو بارش سے بھاگتے ہوئے دیکھے یا پھر چھپنے کی کوشش کرتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جس فیض میں جی رہے ہیں اس سے آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگلا سٹیپ بہت اچھا ہوگا آپ دباؤ اور ہنگامہ خیزی کے باوجود اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں سفل ہو جائیں گے آپ کو لوگوں کے سہاروں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے خواب میں دوسروں کو بارش کے اندر بھیگتے یا بھاگتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص ہیں جن کو روزانہ گھبرانے والی تکلیف دینے والی صلاحیتیں یا پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں لیکن آپ بہترین پلاننگ کے ساتھ بہترین سٹیجڈی اپناتے ہوئے آپ ان چیزوں سے نکل آتے ہیں یا پھر حاسد لوگ آپ کے راستے میں روڑے کٹ ڈال رہے ہیں اور آپ اس رکاوٹ کو اپنے لیے کچھ بہتر نہیں سمجھتے